کوئی بھی ایسی سچویشن جس کے اندر طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو یا انسان کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو اس کے اندر غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں لیکن کچھ قیفیت کے اندر جب یہ غصہ آوٹ آف کنٹرول ہو جائے انسان کی سماجی، تعلیمی اور کاروباری زندگی کے اوپر متاثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ غصہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نمان احمد ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور میں تقریباً دس سال سے لاہور میں پریکٹس کر رہا ہوں ایز ایک کنسلٹنٹ سکائٹرسٹ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں میں آپ کو غصہ اور غصے سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کروں گا غصے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک چیز پر ذرا بات کر لیں کہ جس طرح کوئی بھی جذبہ ہے یا ایموشن ہے جس طرح خوشی ہے، غمی ہے یہ فطری طور پر انسان کے اندر کسی سچویشن کی فارم میں پیدا ہوتا ہے مثلا خوشی کا جذبات آئیں گے جب کوئی خوشی کا موقع ہوگا یا کوئی دکھ کی اگر بات سنی جائے گی تو اس کے اندر غم کانسر جو ہے، وہ اجاگر ہوگا اسی طرح کوئی بھی ایسی سچویشن جس کے اندر طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو یا انسان کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو اس کے اندر غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہاں پر ایک چیز کو میک شور کر لینا چاہیے کہ ہر قسم کا غصہ بیماری نہیں ہے لیکن کچھ قیفیت کے اندر جب یہ غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے انسان کی سماجی، تعلیمی اور کاروباری زندگی کے اوپر متاثر ہونا شروع ہو جائے اس صورت میں ہم اس کو بیماری کا نام دیتے ہیں اور اس میں اس کا علاج ضروری ہو جاتا ہے اینگر کے اندر یا غصے کی حالت میں دو طرح کے علامات پیدا ہوتی ہیں ایک کو جسمانی علامات کہا جاتا ہے دوسرے کو ایموشنلز یا جذباتی علامات کہا جاتا ہے جسمانی علامات کے اندر بلڈ پریشر کا تیز ہو جانا دل کی دھڑکند کا تیز ہو جانا اس کے بعد جسم میں بیچینی پیدا ہونا یا جسم سن ہونا شروع ہو جانا چہرہ لال ہو جانا یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہے جبکہ اس کے برعکس جذباتی علامات پیدا ہوتی ہیں جن کو ایموشنل سمٹمز کہا جاتا ہے اور ان کے اندر بیچینی پیدا ہونا چڑ چڑا پان آنا یا طبیعت میں تلخی پیدا ہو جانا یہ چیزیں شامل ہیں اگر ہم بات کریں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غصہ جو ہے وہ اگریشن یا اگریسیو آوٹ برس کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں شروعات سے شروع کرنی پڑے گی مثلا بچپن سے کہا جاتا ہے کہ انسان کا گھر جو ہے وہ اس کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے تو اگر ہمارے گھر کا محول ہی اس طرح کا ہوگا کہ وہاں پر غصہ لڑائی جھگڑا ایک عام سی چیز سمجھی جائے گی مارنا پیٹنا بچوں کو یا کچھ کیفیات میں جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ ایموشنل خاندان ہوتے ہیں یا جذباتی خاندان ہوتے ہیں کہ وہاں پر ہر بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر چڑھ چڑھا باننا آ جاتا ہے غصہ کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر مارا جاتا ہے یا تشدد کیا جاتا ہے تو وہ بچہ وہی چیزیں سیکھ کر اپنے آنے والی زندگی میں انہی کو اپلائے کر لیتا ہے اور پھر وہ ہر شعبہ زندگی میں اسی چیز کا استعمال کرتا ہے دوسری ایک ایمپورٹنٹ بجاہ جو ہے وہ سٹریس ہے سٹریس کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے وہ فائنینشل سٹریس ہو سکتا ہے وہ موشی سٹریس ہو سکتا ہے وہ سماجی سٹریس ہو سکتا ہے یعنی ریلیشنشپس میں پرابلم ہو سکتے ہیں ورک پلیس کے اوپر مسائل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نیند کے مسائل ہیں یہ سب کچھ سٹریس ہیں سٹریس فیزیکل فارم میں بھی ہوتا ہے جنہیں جسمانی سٹریس بھی ہوتا ہے اور نفسیاتی سٹریس بھی ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کا سٹریس جو ہے وہ انسان کے اندر ایڈجسمنٹ پرابلمز پیدا کرتا ہے جب ہم ان ایڈجسمنٹ پرابلمز سے پوری طرح نہیں نبر سکتے تو وہ اگریشن یا چٹچڑے پن کی فارم اختیار کر لیتا ہے تیسرے نمبر پر آ جائیں تو وہ جو ایک آج کل بڑی کومن ریزن بنی ہوئی ہے جس طرح نشہ کا استعمال بہت عام ہوا ہے اور اس میں اب کوئی ایسی قید نہیں رہ گی کہ کونسا طبقہ ہے جو نشہ کے استعمال میں ہے ہمارے سکولوں سے لے کے بڑوں تاک بزرگوں تاکیون جو بہت ضعیف لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں جو نشہ ورچیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دو طرح سے ہمارے غصے کی وجوہات میں شامل ہو جاتا ہے ایک تو نشہ ورچیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہمارے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں جو ایموشنل ریاکٹیوٹی ہے وہ آ جاتی ہے اور ایموشنل انسٹیبلیٹی آ جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ لگتا اپنے ایموشنز کا اظہار کیسے کرنا ہے تو وہ جب اظہار کا طریقہ نہیں آئے گا تو اس میں اگر غصے کے جذبات پیدا ہوں گے تو اس میں پھر لڑائی جھگڑا گالی گلوچر اس کیفیت تک بات پہنچ جاتی ہے دوسری طرف انسان نارمل ویز آف ہیپینس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے نشہ اس کی کل کائنات بن جاتی ہے وہ ایک ایسے غبارے میں یا عام طور پر ببل میں چلا جاتا ہے جس میں اس کے لیے جو ریالٹی ہے اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک اپنی فینٹیسی ورلڈ میں چلا جاتا ہے اور جب بھی کوئی اس کو اس سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر ریاکشن کی فارم میں غصے کی فارم میں نکلتا ہے یہ تو ہم نے بات کر لی جو چند مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غصہ انسان کو آ جاتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سیچویشنل اینگر کہہ دیتے ہیں مثلا کوئی گریف آیا اس کی وجہ سے غصہ یا چپچڑا بند طبیعت میں آ گیا ابیوز کی فارم میں آ گیا انجسٹس کی فارم میں آ گیا اب یہاں پر ایک حد تک تو ان چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیچویشنل اینگر ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جائز ہے لیکن وہ بھی اگر ایک حد میں ہوگا یا کنٹرولیبل ہوگا تو جائز ہے اگر وہ بھی آوٹ آف کنٹرول ہوگا تو پھر وہ بھی پریشانی کا باعث بنے گا آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے یا مینجمنٹ کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسی ہر قسم کا غصہ جو ہے وہ بیماری نہیں ہے اس لیے اگر بیماری نہیں ہے تو ہم ٹریٹمنٹ کی بات اس بارے میں نہیں کریں گے لیکن اینگر مینجمنٹ ضروری ہے ایک چیز جو نفسیاتی طریقہ علاج سے بتائی جاتی ہے جس کو ہم سائیکلوجیکل مینجمنٹ کہتے ہیں وہ اینگر مینجمنٹ ہے اینگر مینجمنٹ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی کیسے غصے کو جو ہے وہ کنٹرول میں کرنا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تفصیل سے تو اس بارے میں بعد میں بات ہوگی چیدہ چیدہ پوائنٹس جو ہیں اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک تو ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں فیزیکل ایکسرسائزز ہیں انسان کی روز مرہ کی روٹین ہے جس میں نیند بھوک ان چیزوں کا خیال رکھنا اور سٹیملنٹس اوائیڈ کرنا مثلا چائے کافی کا استعمال زیادہ نہ کرنا انرجی ڈرنکس بہت زیادہ نہ استعمال کرنا اور نشاور چیزوں سے پرہیز کرنا یہ چند اس کی مین پوائنٹس ہیں اگر ہم بات کریں کہ ماہر نفسیات کا کیا رول ہے انگر کے اندر تو وہ رول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے جس کے اندر انگر بہت زیادہ ہے یا غصے کی وجہ سے کوئی ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ ماہر نفسیات کے پاس ضرور جائیں بقاعدہ ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں یا تفصیلی سٹنگ کریں ڈیٹیل سے اسیسمنٹ ہو ان کی تاکہ کیا وجوہات ہیں ان پر بات کی جا سکے اور اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا انگزائیٹی ڈپریشن شیزوفرینیا اور بائپولر ڈیسارڈر کا اگر اس وجہ سے کوئی غصہ رہا ہے تو ان کا بقاعدہ ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے اور وہ ٹریٹمنٹ ادویات کی فارم میں ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے سائیکلوجیکل منجمنٹ سے کم ادویات سے زیادہ بہتری کے چانسز ہوتے ہیں تو میرا آخر میں ایک ٹیک ہوم میسج یہی ہوگا کہ غصہ اگرچہ ایک فطری ایموشن ہے لیکن اگر یہ قابل برداشت نہ رہے اور آپ کی سماجی تعلیمی یا کاروباری معاملات میں مداخلت کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو بیماری سمجھا جائے اور پروپر ٹریٹمنٹ اس کا کروایا جائے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ